اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کی بک میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے اور اس کے نیچے وارڈ سے دیکھیں اور اس کے نیچے جو وارڈ لکھے ہوئے ہیں یعنی ایکشن وارڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں اور پھر اس تصویر کے ساتھ جو ایکشن پاک میں جو بچے کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کریں یعنی جو ایک بچہ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے وارڈ میچ کرنے ہیں آپ کا آپ تب وارڈ میچ کر سکیں گے اگر آپ نے وارڈ کے لیسن کو اچھی طرح یاد کیا ہوا ہے تو میچنگ تب ہوتی ہے جب آپ نے اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ پیچھے جائیں اور ان کو یاد کریں کیونکہ زندگی مسلسل امتحان ہے یہاں دس بار گرنے کے بعد گیارویں بار اوش جانے کا نام کامیابی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کو یادی نہیں ہو سکتے بلکہ پہلے سے زیادہ میند کریں کہتے ہیں کہ میند اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے اس وقت تک یاد کرتے رہیں جب تک آپ کو اپنا سبق اچھی طرح یاد نہ ہو جائے قائد عظم کا فرمان ہے کہ یہ تلوار جو آپ نے مجھے انایت کیا صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی لیکن فیلحال جو سب سے ضروری امر وقت وہ تعلیم ہے اور علم تلوار سے بھی طاقتور ہوتا ہے تو ہم اپنے سبق آگاز کرتے ہیں علی is in the park علی park میں ہے what are people doing in the picture لوگ اس picture میں کیا کر رہے ہیں what کیا what w h a t what کا مطلب ہوتا ہے کیا people people کہتے ہیں لوگوں کو اور doing کہتے ہیں کام کرنا اور in جو ہے آپ کو پتا ہے کہ preposition ہے جو آپ کو کس چیز میں لوگ کام کریں in the picture picture جو ہے وہ تصویر کو کہتے ہیں تو اب ہم اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں نیچے الفاظ پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس تصویر کے left side lower corner پہ جو بچہ ہے وہ رو رہا ہے اور رونے کو انگلیش میں کہتے ہیں cry the child is crying اس کا اگر جملہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے بچہ رو رہا ہے اب یہ جو ride سواری کر رہا ہے کس پہ سواری کر رہا ہے the boy is riding a bike لڑکا سائیکل چلا رہا ہے یا لڑکا سائیکل پہ سواری کر رہا ہے تو سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں تو جو بھی تکلیفیں یا مشکلات آئیں زندگی میں انہیں سبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں بینچ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے وہ ریڈ کر رہی ہے پڑھ نا ریڈ کہتے ہیں پڑھ نے کو اگر ایک لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ دانے ہاتھ پہ دو بچے بات چیت کر رہے ہیں دو بچے بات کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں آپ سورج بھی دکھا ہے سورج کو انگلیش میں سن کہتے ہیں اور جو سن is شائننگ سورج چمک رہا ہے اگر ہم اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ درخت بھی ہیں اور پارک میں جو درخت ہیں وہ کون سے رنگ کے ہیں شاباش گرین کلر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں تو کریں گے ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی ہے سٹ جو ہے وہ بھی ایکشن ورب ہے پھر ہے کلاوڈ کلاوڈ جو ہے وہ بادل کو کہتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سفید بادل چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے آسمان پر نظر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آسمان کو سکائی کہتے ہیں آپ اپنے اوپر دیکھیں آسمان کا رنگ کیا ہے بلو سکائی عام طور پر آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے نیلا آسمان جب بادل نہیں ہوتے پھر اس پارک میں ایک روڈ بھی بنی ہوئی ہے روڈ کو اردو میں سڑک کہتے ہیں تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ فیو ٹیوب کے چینل پہ جائیں اور بات ویڈیو بھی دیکھیں